سٹوڈنٹس ہم دیکھیں گے اپلیکیشن آف الیکٹر کیمیکل سیریز جو کہ ہے ریلیٹیو کیمیکل ری ایکٹیوٹی آف میٹلز ٹھیک ہے یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے اچھے میٹلز کی ایک خصوصیت جو ان کی بیسک پروپرٹی آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ الیکٹرون لوس کر دینا چاہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس کے بعد بنا لیتے ہیں یہ کیٹ آئینز ٹھیک ہے میٹیلک کیٹ آئینز بنا لیتے ہیں یعنی پوزیٹیو ری چارج میٹل آئینز ٹھیک ہے تو یہ ان کی پروپرٹی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں الیکٹر پوزیٹیوٹی اچھے یہ ہی پروپرٹی یہ ان کی کریکٹریسٹک پروپرٹی ہوتی ہے یعنی کہ یہ ہی ان کے شناخت ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پروپرٹی ہے یہ ہی ان کی ریکٹیوٹی کو ایک فیکٹر ہوتی ہے یعنی کہ کتنی جلدی ہے کہ ایک میٹل الیکٹرون لوس کرے گا تو اتنا ہی زیادہ وہ کہ اس کی اکسیڈیشن پہ ٹھیک ہے اکسیڈیشن پہ اور جتنا جو جتنی جلدی اکسیڈائز ہوگا ہم کیا کہتے ہیں اتنا ہی سٹرانگ کیا ہوگا ریڈیوسنگ ایجنٹ ہوگا کیونکہ جو الیکٹرون لوس کیا ہوا الیکٹرون ہوگا وہ کوئی اور گین کرے گا تو وہ ریڈیوس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خود تو اکسیڈائز ہو جائیں گے لیکن دوسرے کو ریڈیوس کر دیں گے تو اس لئے کیا ہیں ریڈیوسنگ ایجنٹ ہوتے ہیں تو یہی چیز ہم کیمیکل ریکٹیوٹی الیکٹر کیمیکل سیریز میں دیکھیں گے ان کی کیمیکل ریکٹیوٹی اسو کمپیر کریں گے اس کے لیے ہم سٹرول ڈاؤن کریں گے اور ہمارے پاس یہاں پر آ جاتی ہے الیکٹر کیمیکل سیریز جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے ان کو ارینج کیا ہوا ہے یہ سیریز ہمارے پاس جو آ جاتی ہے اس کے اندر ہم نے ان کے reduction potential کی basis پہ arrange کیا ہوا ہے اور ہم دیکھتے ہیں یہ reduction potential ہم down the series جاتے ہیں تو وہ decrease کر رہا ہے reduction potential یعنی کہ ہم نے decreasing order of reduction potential پہ ان کو arrange کیا ہوا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان میں سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہم ان میں سے metals دیکھیں گے تو metals کو ہم یہاں پر highlight کریں گے یہاں پر metals کو ہم highlight کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اسا gold آگا ہے یہاں پر ہمارے پاس gold موجود ہے اسی طرح ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اور ہمارے پاس کون سے آ رہی ہیں یہاں پر جو metals ہیں اسی طرح silver آ رہا ہے پھر ہم دیکھ رہے ہیں copper آ رہا ہے ہمارے پاس یہاں پر یہ ہمارے پاس یہاں copper آ گیا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اور یہاں پر مزید کیا چیز آ رہی ہے lead آ رہا ہے یہ lead بھی آ گیا یہاں موجود ہے یہاں tin موجود ہے یہاں پر nickel موجود ہے iron موجود ہے اس کے علاوہ کیا موجود ہے یہاں کرومیم موجود ہے زنک موجود ہے الومینیم، مگنیشم، سوڈیم، گیلشیم پوٹیشم، اور لیدیم موجود ہیں یہ سارے یہاں پر موجود ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جو سب سے نیچے موجود ہے یعنی کہ لیدیم تو جس کا لیسٹ ریڈکشن پوٹینشل ہوگا لیسٹ ریڈکشن پوٹینشل ہے تو دیکھیں ریڈکشن پوٹینشل یعنی کہ وہ ability یا tendency کہ یہ کیا کرے ریڈیوز ہو جائے یعنی کہ گین کرے الیکٹرون ٹھیک ہے تو ہم دیکھنے کہ اس کی لوگ کی لیسٹ ریڈکشن بھی ہے کہ یہ پوٹنشل قائم Corπ ring تو کیا ہوگا یہ یہ بلکل بھی نہیں چاہے گا کہ یہ کیا کرے الیکٹرون کو گین کرے رادر یہ کیا چاہے گا کہ یہ الیکٹرون لوس کرے ٹھیک ہے تو اس کو ہم دیکھنے کہ یہ کیا ہے کہ یہ الیکٹرون لوس کر دینا چاہے گا اور یہ highly reactive ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ ہمارے پاس intern آ جائے گا کہ یہ highly reactive metal آ جائے گی ٹھیک ہے reactive metal اور اسی طرح ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہاں پر آ جاتی ہیں aluminium سے لے کے یہاں lithium تک جو ہمارے پاس metals آ رہی ہیں یہ ہمارے پاس کیا آ رہی ہیں یہ ہمارے پاس highly reactive metals آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ reactivity کی ہم جب بات کریں chemical reactivity کی تو یہ ہمارے پاس highly reactive metals آ گئیں ٹھیک ہے کس وجہ سے کیونکہ ان کا reduction potential ہم electrochemical series میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کا reduction potential کیا ہے بہت کم ہے بہت زیادہ کم ہے کیونکہ ہم negative میں دیکھ رہے ہیں اور اسی کو اگر ہم oxidation potential میں convert کریں تو دیکھیں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ساری values ہیں وہ اپنے reverse میں آ جائیں گے یعنی کہ positive میں آ جائیں گے ان کا charge reverse ہو جائے گا تو دیکھیں positive میں یہ values کتنی زیادہ زیادہ آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فوراں سے چاہیں گے کہ یہ کیا کریں لوس کریں electron اور اس طرح سے metal کی تو property ہوتی ہے characteristic property کہ یہ کیا کرنا چاہتی ہے electron لوس کر دینا چاہتی ہے اور یہی property ان کی کیا بناتی ہے ان کی reactivity کو favor کرتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے basically یہاں پر ہمارے پاس آ جاتا ہے ان میں سے کون سی والی جو ہے metal وہ کتنی جلدی electron لوس کر دینا چاہتی ہے جس طرح اگر aluminium اور sodium کا ہم مقابلہ کریں تو sodium کے ہمارے پاس minus 2.71 ہے یعنی کہ زیادہ negative میں ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ sodium کی زیادہ tendency ہے کہ وہ فوراں سے electron لوس کرے گا as compared to aluminium ٹھیک ہے اس سے تھوڑا سا اوپر آتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور metals پر آ رہی ہیں جس طرح zinc ہے chromium ہے iron ہے ٹھیک ہے اس طرح کی metals ہمارے پاس یہاں پر آ رہی ہیں ان کے بارے میں discuss کریں اگر یہ جس طرح سے ہمارے پاس یہاں رہی ہیں zinc ہے chromium ہے iron آ گئی نکل آ گئی tin آ گیا lead آ گئی یہ ہمارے پاس جو metals ہیں یہ کیسی metals ہیں یہ ہمارے پاس ایسی metals ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس medium reactive ہوتی ہیں intermediate reactive ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ intermedially reactive ٹھیک ہے intermedially reactive ہم لگتے تھے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ نہ بہت زیادہ reactive ہوتی ہیں نہ بلکل یہ inert ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ان کی دیکھئے کہ ہمارے پاس یہ ایسا تو ہے reactivity show کرتی ہیں یہ لیکن کم reactive ہوتی ہیں اور یہ electrons lose کر دینا پسند کرتی ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے ہم یہاں پر دیکھیں کہ ان کا negative میں ہمارے پاس reduction potential آ رہا ہے hydrogen سے نیچے آ رہا ہے اور یہ یعنی zero سے نیچے آ رہا ہے یعنی کہ negative میں آ رہا ہے اور ہمارے پاس ان کا کیا ہے basically electron lose کر دینے کی property ہے لیکن یہ اتنی جلدی electrons lose نہیں کرتے جس طرح ہم نے یہاں پر highly reactive کا ہم نے یہ section دیکھا تھا ٹھیک ہے اس طرح یہ ہمارے پاس آ گئی اور ہمارے پاس اس کے بعد اوپر جو کچھ metals آ جاتی ہیں جن کو ہم یہاں پر اگر دیکھیں ان کے بارے میں ہم study کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس اوپر موجود ہیں ان کو ہم highlight کرتے ہیں جس طرح سے gold ہے اس طرح سے silver ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے کاؤپر بھی ان میں آ جاتی ہے یہ ہمارے پاس کونسی metals ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں quineage metals ٹھیک ہے ان کے ہم quines بھی بناتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ metals جو ہیں وہ least reactive ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ least reactive metals میں سے آ جاتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی least reactivity کی وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ inertness show کرتی ہیں ٹھیک ہے inertness show کرتی ہیں یعنی کہ یہ تقریبا نہ react کرنے کے برابر ہوتی ہیں کیونکہ یہ react کرنا ہی نہیں پسند کرتی ہیں اور اسی وجہ سے ہم ان کے reduction potentials دیکھ لیں دیکھیں یہ positive میں ہمارے پاس ان کے reduction potentials آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتی ہیں یہ نہیں چاہتی ہیں کہ یہ کیا کریں electron کو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر ان کا جب ہم she یعنی کہ standard hydrogen electrode کے ساتھ ان کو connect کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ hydrogen gas ان کے لئے liberate کرنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھو اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ electron lose کریں گی تو electron hydrogen ines gain کر کے hydrogen gas کو bubble out کریں گے تو ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے کہ hydrogen gas bubble out کریں بلکہ یہ ایسا possible نہیں ہوتا ان کے لئے rather یہ کیا کرتے ہیں یہ خود جو ہے وہ reduce ہونا پسند کرتے ہیں اور hydrogen ان کی جگہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا hydrogen gas جو ہے وہ hydrogen ines بنا رہی ہوتی یعنی کہ hydrogen gas جو ہے وہ oxidize ہو رہی ہوتی ہے جبکہ اگر ہم بات کریں جو ہمارے پاس least intermediately reactive اور highly reactive metals ہیں تو ان کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جہاں بات جو intermediately reactive ہیں یہ slowly slowly کیا کرتی ہیں hydrogen gas کو liberate کرتی ہیں یعنی کہ خود lose کرتی ہیں electron تاکہ electron gain کرے کون یعنی کہ ان کے reactions basically opposite ہو رہے ہوتے ہیں یعنی کہ electron lose کر دینے والے reactions ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں جو electrons lose کرتے ہیں وہ gain کرتا ہے hydrogen ions gain کرتے ہیں تاکہ hydrogen gas liberate ہو تو intermediately reactive metals hydrogen gas liberate کرتی ہیں لیکن slowly and gradually liberate کرتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمیں heated temperature یعنی اس میں steam use current ہم کہتے ہیں ہم اس میں کیا کرتے ہیں ہم اس میں جو ہمارے پاس medium ہوتا ہے اس کو temperature raised رکھتے ہیں جب کہ دیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں یہ جو ہمارے پاس metals ہیں اب یہ کیا کرتی ہیں یہ جو ہے اگر ان کو ہم standard hydrogen electrode کے ساتھ ان کو یہاں پر ہم connect کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم ہائیروجن gas liberate کروا دیتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ روم temperature یعنی نورمل کنڈریشنز میں یہ کیا کرتی ہے کہ ہائیروجن gas فورا سے liberate ہوتی ہے ایسے پتہ چلتا ہے کہ ہائیلی رییکٹیو میٹل ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ الیکٹرو کیمیکل سیریز کو دیکھتے ہوئے اور اس میں سے ہم ریڈکشن پوٹینشل کی ویلیوز دیکھتے ہوئے یا الیکٹرو پوٹینشل کی سٹینڈڈ الیکٹرو پوٹینشل کی ویلیوز دیکھتے ہوئے کس طرح سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک میٹل کی کیمیکل رییکٹیوٹی دوسری میٹل کی مقابلے میں کتنی ہے